اسلام علیکم تمام دوستوں کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک آگے ہیں میرا نام ہے مجھے شفاق آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں ہمارے تمام دودھروں کو ویکسینیشن یاد رہے لاسٹ یئر جو میں نے ویکسین کیا تھا وہ تھا تقریباً مارچ میں اور اس کے بعد میرے اس لافٹ پہ تو ویکسینیشن ہو گئی تھی بچوں کو بھی ہو گئی تھی لیکن جو ہمارا دوسرا لافٹ ہے آنفرشنیٹلی ویکسین اویلیبل نہیں ہو سکی تھی اور ہمارے جو دوسرا لافٹ ہے اس کے اوپر کوئی ویکسینیشن پورے سال میں نہیں تو تھوڑا سا پہلے تو میں آپ لوگو یہ بتاتوں کہ اس کے پیچھے جو ہوا ہے وہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ جناب پہلے سال آہ لاسٹ یئر جو تھی وہ بڑی سخت قسم کا بیماری کا اٹائیک تھا اس بیماری کے اٹائیک کے بعد تقریباً فیبری میں سٹارٹ ہوا تھا کوئی ستر اسی کے قریب کبوتر مرے تھے اور یہی ٹائم تھا یہی منس تھے ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس سال بھی لوگوں کے کبوتر تبا کے مر رہے ہیں کس کی ویسے مر رہے ہیں پیرامیکسو وائرس اسے ہم شورٹ پی ایم وی کہتے ہیں تو لاسٹ یئر ایک ویکسین ڈسکور ہوئی تھی پاکستان سے ہی لوکل میں پی ایم وی پلس کے نام سے اور پی ایم وی پلس کی جو وہ ویکسین تھی وہ ہم نے پرس ٹائنگ یہا کی کچھ برڈز اس کے بعد کیونکہ ویکسین کا بھی بیماری میں نہیں کی جاتی تو کچھ برڈز اس پر مر گئے تھے اور اکثریت جو تھی وہ رکاور کر گئی تھے اور وہ اس کنڈیشن میں تھے جو میں سے کچھ برڈز ایسے ہیں جو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جو میرے پاس کڑ بھی رہے تھے اور لاسٹ یئر ان کو میں نے ویکسین کیا تھا اور میں سے جناب جوزر ایک تو فیمیل یہ رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے یہ فیمیل پھٹھی تھی اس کو وائرس ٹائک گوا تھا آپ کو لگوے میں تھی ہے اب بھی یہ کبوتری اڑتی پھرتی ہے جان میں نہ صرف یہاں اڑتی ہے بھئی کہ ویکسینیشن کے بعد اس فیمیل نے کئی گھنڈے کی پرواز بھی میرے پاس دی ہے تو یہ تو تھا وہ ریزلٹ جو لاسٹ یئر ہمیں ویکسینیشن کرنے کے مورن پاس تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ میں تو چلیں اپنے پاس ایک سیکنڈ ڈوز کر پایا تھا کیونکہ بدن سکس منس اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے دوسرے لافٹ پہ ویکسین آویلیبل نہیں ہو سکی تھی ہم ویکسین نہیں کر سکے تھے اس کے باوجود پورے سال میں کسی قسم کا کوئی بیماری کا اٹیک نہیں ہوا ریسنڈلی دوسرے لافٹ کے اوپر کچھ بچے جو ابھی ہم نے لگائے تھے یار کسی کا پتھا آ رہا ہے چڑھی ماروں کا فوراں دہا نظر جائے گا لیکن بہرحال تو اس میں سے کچھ پتھے ضرور گڑڑ ہوئے تھے جو لاسٹ ٹائم ہم نے ادھر لگائے ہیں بھی چار پانچ کلی میں تھے وہ پوری ٹیم خراب ہوئی ہے کیونکہ وہ ویکسینیٹڈ نہیں تھے لیکن ٹیسٹ اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ ویکسینیٹڈ نہ ہونے کے باوجود بھی جو ویکسینیٹڈ کبوتر ان کے ساتھ تھے وہ کوئی فرق نہیں پڑا تو آج ڈیسائیڈڈ یہ ہے کہ پہلے ہم جا رہے ہیں اپنے سیکنڈ لاف پہ اور وہاں جا کے ہم نے ویکسینیشن کرنی ہے اس کے بعد یہاں آئیں گے اور یہاں کے کبوتروں کی بھی ویکسینیشن لپٹائیں گے کو ویکسینیشن تو زبردست بھی تھی پر ڈوز کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے اس میں اس بار میں نے ویکسین گن سورس کی ہے اسے بھی ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہے تو چلیے جی آئیں چلتا ہے تو جناب اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ویکسینیشن سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ کبوتروں کو ہولد کیسے کرنا ہے اور یہ گن یقیناً بہت آسانی ہوئے اس سے سب سے بڑی جو آسانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ڈوز کے پر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی ڈوز کو ایک دفعہ میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وائل ایک ہی دفعہ میں لگا سکتے ہیں آپ کو بار بار سرنج کو ریفل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو تین اس کے بہت بڑے ایڈوانٹس تھے بٹ دو چار نقصانات بھی ہیں کیونکہ کالٹی وائز مجھے کوئی بہت زیادہ آپ تو دا مارک نہیں لگی ہے اگر اس کے اندر ویکسین کیونکہ آئل بیسٹ ہے تو اگر آپ اس کو پروپرلی کلیر کر کے نہیں رکھتے تو وہ پھر نیکس ٹائم جیم بھی ہو سکتی ہے اور پھر نیکس ٹائم کام بھی نہیں کرتی تو یہ دو تین چیزیں جو گن کے بارے میں باقی کبوتروں کے بارے میں یہ کہ آپ نے اس کو ہولڈ پروپر کرنا ہے جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے ہولڈ کرنے کے بعد پروپر ویکسینیشن کرنی ہے اور بعد میں نشان لگا لیں تاکہ کبوتروں کو ریپیٹ ہونے کا اول خطرہ نہ ہو تو وہ ہم اس طرح سے نشان لگاتے رہے ان کے اوپر اور ان کی ویکسینیشن کرتے رہے موسیقی تو دوستو پہلے ہم نے نیچے ہمارے بریڈرز کو ویکسینیٹ کیا ہے کمپلیٹلی جو بچے موجود تھے وہ بھی اور اب جو ہے ہم اوپر والے لاف میں جو کہ میلز فی میلز کو سپریٹلی رکھا گیا ہے یہاں پہ آکے ان کو بھی کمپلیٹ کر دیا ہے اور اب اس کے بعد مجھے جانا ہے اپنے لاف پہ اور وہاں جا کے ہمیں سارے کے سارے جو پانچ کھانے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے اور ماشاءاللہ سے کبوتروں نے کوئی ایسا رییکشن شو نہیں کیا زبردہ صاحبے توجہ بھی ابھی آنا ہے ٹین ڈپے والے میں الحمدللہ ساری ویکسینیشن ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے تمام بریڈرز کو اور اگر آپ کو ایک نشانی دکھا سکو وہ یہ جو آپ کو مارکر مارکس نظر آرہے جن جن کبوتروں پہ ہوتی رہے ان کے اوپر ہم یہ مارکر کے ساتھ نشان لگاتے رہے ہیں تاکہ کوئی ایسا نظر آرہے ہیں تو یہ ہے کنڈیشن ماشاءاللہ کبوتر فٹ ہے کچھ ایک پروپر یہ بھی ہو رہا تھا کہ کچھ کبوتروں کو گلٹی ہو جاتی تھی اور یہ کافی لوگوں نے مجھے کمپلین بھی کی تھی وہ میں سمجھ رہا ہوں سرنج پہ کرنے پہ ہوئی ہے جو ہم نے گن سے کی ہے اس کے اندر پروپرلی جب انڈرڈ ہو رہی ہے تو یہ پروپرم ہمارے سامنے نہیں آیا تو یہ بھی بس ہم ویکسین کر کے ہٹے ہیں ان کو اور ماشاءاللہ سے سارے برڈز زبردست ہیں ٹھیک ٹاک نظر آ رہے ہیں سارے لاؤٹس میں ہم نے کر دی ہے ویکسین کو جتنے بھی میرے پاس یہ پانچ سیکشنز ہیں پانچوں کے پانچوں میں ہم نے ویکسینیشن نپٹا دیئے ماشاءاللہ سے کوئی ریاکشن نہیں ہوا ایک دو چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کر دیتا ہوں وہ یہ کہ بھائی ہمارے پاس ہمارے پاس ہاں ہمارے پاس جو ایک امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ جو کبوتر فلو میں ہے فلو سے مراد نزلے جو کام میں جو کبوتر ہیں ان کو ویکس ویسے تو کیونکہ ویکسینیشن کسی بھی بیمار کبوتر کو ریکمینڈیشن ہوتی ہی نہیں ہے ویکسین کرنا اس کو لیکن فلو والے کو خاص طور پر اوائیڈ کریں کیونکہ ایک پرندہ میرے پاس اس کی ڈیتھ ہوئی ہے میرا اوڑتا ہوا کبوتر تھا ہر لاس سیزن آٹھ گھنٹے پلس اوڑا ہوا تھا لیکن ابھی جب سے میں نے اس کو اس لاف میں بند کیا ہوا تھا پوری سردیاں وہ بند رہا ہے تو اس کے اندر پرابلم آیا تھا فلو کا بچپن سے تھا جب تک اوڑ رہا تھا لیکن اب وہ چیز ہر کچھ دن کے بعد آ رہی تھی سامنے تو ایسے دو برڈز ان کی ڈیتھ ہوئی ہیں جن کو فلو تھا فلو والے برڈز کو جتنے بیمار برڈز ہیں ان کو آوائیڈ کریں ویکسین کرنے پر کیونکہ ویکسین ریکٹ کرتی ہے اگر وائرس کری کیا ہوا ہے تو اس کا نائنٹی پرسنٹ جان سکے کبوتر نے مرنا ہے اور اگر وائرس نہیں بھی اس نے کری کیا ہوا لیکن اس کو فیو ٹائپ چیز ہے کیونکہ اس کے اندر انفلوینزر سے ڈالا گیا ہے یہ نزل زکام سے بھی روکتی ہے تو بعض اوقات جب اس کے اوپر وہ ریاک کرتا ہے نزلہ ریشہ باہر آتا ہے اور اس کے مروسٹرنس چوک ہو جانے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کو وائٹ کریں باقی بھائی بہترین ہیں میرے پاس ماشاءاللہ تی ایم بھی نہیں آیا تو باقی جو بیماریاں ہیں وہ ایزی ٹو کنٹرول ہیں وہ میں کیسے کنٹرول کر رہا ہوں آپ لوگوں سے لازم میں میں نے شیئر کیا تھا سالونیلا فور ان ون سالونیلا فور ان ون ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی طرح کے بیکٹیریل ڈیزیزز کو روکتی ہے تو اگر بیکٹیریل ڈیزیزز سے آپ نے بچنا ہے تو اس کو آپ یوز کرتے رہیں پندرہ دن میں دو دفعہ ایک اس میں ڈیفینڈنگ میکس آتا ہے فائی ون ون وہ بھی بہترین ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بھائی ختم ہو گیا ہے باقی بلٹی وائٹمنز رو بائیوٹیکس اور ایکٹل سیڈر بنے کر بڑی زبردست سیزہ ہے وہ میکنی بیسیز پر آپ یوز کرتے رہیں پی ایم بی کی اٹیک اگر نہیں ہوتا آپ کے کسی بھی طرح سے آپ کے لاث پہ 90% چانس ہے کوئی دوسری بیماری باقی جتنی بیماریاں ہیں وہ easy to control ایک میڈیسن میں یوز کر رہا ہوں یہ مل جاتی ہے یہاں آپ آن لائن سرچ کریں گے تو آپ یہ لے کے یوز کرتے رہیں اور ساتھ میں ویکسین لازمی کریں پی ایم بی پلس بہترین پاکستان میں ماشاءاللہ سے اس سے پہلے لوگوں نے نہیں سوچا اس کے بارے میں میں خوش ہوں اس بات پر کہ کوئی کمپنی جو ہے وہ ہمارے کبوتروں کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے اس سے پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا لوگ مختلف چیزیں یوز کرتے ہیں بہت زبردست ہیں ایمپورٹڈ ہپرا وائر ہے کولمبیا کے نام سے بہت زبردست بہت زبردست اب یہ ویکسین مجھے ہارڈلی ہارڈلی سکسٹین ٹو سیونٹین روپیس پر بڑ ڈوز پڑ رہا ہے سکس منس کا تو اب اس سے زیادہ اور کیا بہتر چیز ہو سکتی آپ کو بتائیں سولہ سترہ روپے اٹھارہ روپے پر بڑ اس کی کوسٹ آتی ہے تو میں تو ریکمینڈ کروں گا لگانے والا ایکسپرٹ ہونا چاہئے کیونکہ نیک کے اوپر لگنا ہے اس کے اوپر کلپی بنجائش نہیں ہوگی تو آپ کے پاس لگانے والا بندہ ایکسپرٹ ہے تو ضرور پی ایم بی پلس کو ایم شور کہ آپ کے بڑ ڈز ہمیشہ کیلئے پچے رہیں گے باقی موت پر حق ہے آنی ہاتھ کسی کی اوپر آئے یہ جس طرح لوگوں میں لاؤٹس خط ہو جاتے ہیں حاشر محمود صاحب کا ہوا ابھی ملک بابر صاحب کی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں پانچ سو بڑ ڈز پورے کے پورے سے لے گئے کیونکہ ہر انسان ان پرندوں پر بھائی بہت محنت کرتا ہے حد سے زیادہ محنت کر کے ہم ان کو روکتے ہیں ان کو سمالتے ہیں ان کی بریڈنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا وائرس آئے اور آپ کی پورے سالوں کی محنت تباہ کرتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے عزارت دیجئے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیک سوڈیو میں اللہ پر